بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا قادروں یا نافعوں کے فوائد کمالات اور میرے تجربات ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب بچے زد کرتے ہیں تو چالیس بار پارکار ان کو دم کرتا ہوں تو وہ اپنی زد چھوڑ دیتے ہیں نمبر دو جب کوئی لڑائی جگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو میں چالیس بار پارکار اس سمت میں دم کرتا ہوں تو جگڑا ہتم ہو جاتا ہے نمبر تین جب بزار جاتا ہوں تو چالیس بار یا قادروں یا نافعوں چالیس دفعہ پڑتا ہوں تو لوگ دوکہ نہیں کرتے صحیح قیمت پر اشیاں مل جاتی ہیں نمبر چار اکثر ہمارے سٹور پر اشیاں کے کارٹن گم ہو جاتی ہیں سٹور بڑا ہے اور ہر کمپنی کا لڑکا اپنے سامان کا ذمہ دار ہوتا ہے میں اکثر دوسروں کی اشیاں جو گم ہو جاتی ہیں اس کے لئے چالیس بار یہی لفظ پڑتا ہوں تو وہ اشیاں مل جاتی ہیں نمبر پانچ جب کبھی مجھے خوف ہوتا ہے تو چالیس بار یا قادروں یا نافعوں پڑتا ہوں تو اللہ پاک اپنے مبارک نام کی برکت سے خوف سے امن عطا فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اپنے مقصد کا سخص تصور کرتے ہوئے صرف چالیس مرتبہ یا قادروں یا نافعوں پڑھ لیجئے چند سیکنڈ میں مسئلہ حال ہو جاتا ہے زندگی بر کا معمول بنا لیجئے سکھ ہی سکھ چین ہی چین آٹا گنتنے کے دوران جو ہاتون میں سلسل جا قادروں یا نافعوں پڑھے گی وہ روٹی شفاہ بن کر حضم ہوگی اور آٹے میں برکت ہوگی میں یہ عمل گزشتہ نو سال سے کر رہی ہوں بہت لا جواب عمل ہے یا قادروں یا نافعوں کا عمل ابگری سے ملا کسی بھی مسئلہ مشکل کا تصور کرتے ہوئے صرف چالیس مرتبہ یا قادروں یا نافعوں پڑھ لیجئے آپ کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے آپ بزار جا رہے ہیں کچھ حریداری کرنی ہے کچھ بیچنا ہے کوئی مسئلہ اٹھ کا ہوا ہے بس جے بس یا قادروں یا نافعوں پڑھیں اور مسئلہ حال میرے بہت سے مسائل اس سے حال ہوئے ہیں آپ بھی اپنے مسائل کے لیے ان دو اسموں کا ویٹ کریں